پر چونکہ یہ گفتگو پہنچ چکی ہے صاحب آپ نے ایک بات کہی ابھی تھوڑی ویر پہلے کہ عورت جو ہے بلکل اسے سجنے کا سورنے کا اختیار ہے حق لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جس کی کوئی غلط انٹینشن نہیں پاکواز ہے ہر چیز صحیح ہے اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے علاوہ بھی لوگوں کو خوبصورت بن کے دکھنا چاہتی ہے اس کی خواہشے کے لوگوں کے لیے بھی وہ صحیح دیکھے یا سجے تو کیا یہ غلط دیکھئے ظاہر سی بات ہے یہ پورا کے پورا جو سسٹم ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹم کے سارے سارے جو فیکٹرز ہم نے سارے کے سارے جو بات کیے وہ کنسنٹ کے تعلق سے فورس کے تعلق سے ڈیوارس ریٹ کے تعلق سے یہ سارے فیکٹرز پر اس چیز کا اثر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے اچھی کہاوت ہے کہ I am for my man not for mankind کہ میں اپنے ہزبن کے لیے ہوں سارے انسانوں کے لیے نہیں ہوں یہ جو کہاوت ہے آپ امیجن کریے سائکولوجی ایک عورت جو اپنے ہزبن کے لیے خالی بیوٹیفائی کرتی اور ایک عورت ہے جو ساری سوسائیٹی کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفل بناتی دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر جو ایک عورت ہے اسے اپنے ہزبن کے لیے بیوٹیفل بننا ہے اب وہ ہزبن اسے ایک کا ٹنشن ہے بس مثال کے طور پر ہزبن کو کیا پسند ہے اسے کاجل پسند ہے اسے بال کھلے پسند ہے بس جتنا اس کے ہزبن کو پسند ہے اتنا اسے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے لیکن امیجن کریے جو ایک عورت جو ایک اوپن سوسائیٹی میں رہتی ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ جو ہیں سب کے سب اسے دیکھ رہے ہیں سب کے سب مردوں کی نظر اس پر پڑھ رہی ہے اسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیوٹیفائی بنانا ہے اب وہ جو بیوٹیفائی کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر عورتوں کو زیادہ وقت سپنڈ کرنا پڑتا ہے زیادہ اٹینشن لینا پڑتا ہے اس کا کئی بار سٹریس ہوتا ہے کئی بار ایسی عورتیں ہوتی جو فزیکلی تھوڑی کم انڈورڈ ہوتی ہر کوئی برابر تھوڑی ہوتا ہے کوئی زیادہ کم بیوٹیفل ہو کوئی زیادہ بیوٹیفل ہو تو یہاں پر بات کیا ہے ایک انفیریارٹی کمپلیکس پیدا ہونے لگتا ہے ایک ٹائپ کا سائکولوجیکل سٹریس پیدا ہونے لگتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی نے تھوڑا کم اسیتیز میں نواز آیا یہ تو دنیا میں آزمائش ہے یہ ایک امتحانے اگزام ہے تو انہیں اتنے سارے مردوں کا ٹینشن اور وہ ٹینشن کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ سارے پرابلمز وہ سارا پیئر پریشر وہ ساری ایکسٹرا کوششیں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں ہم دیکھتے ہیں 87% جو skin کے جو operations ہے جو plastic surgery وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے جو چیزوں کو بیوٹیفائی کرنے کے جو کوششیں ہیں تو وہ ساری چیزوں کی demand اور market اور بیوٹی پردکس اور بیوٹی پردکس کے side effect وہ سب کے سب ایک بہت بڑا پیکیج ہے وہ بھی ساتھ میں آرہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ why don't women think of getting treated for what they are rather than what they appear مثال کے طور پر appearance کچھ بھی ہو جب یہ جو attraction والا فیکٹر ہے اس میں اپنے آپ کو اچھا بنانا وہ اچھا بنانا پوری society کے مردوں کے سامنے اس کی جگہ اسے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اپنے husband کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں ہجاب کرتی ہیں انہیں وہ treatment ملتا ہے with respect سارے مردوں سے رسپیکٹ ملتا ہے ہجاب کی وجہ سے انہیں جو treatment مل رہا ہے وہ اس personality کی وجہ سے مل رہا ہے جو وہ ہیں نہ کہ کوئی خوبصورت look یا خوبصورت شکل یا ان کی beauty یا ان کے charms اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے انہیں جو مل رہا ہے is because of the identity that they are the personality that they are جو ان کی شخصیت ہے جو ان کی personality ہے اس کی وجہ سے ان کو society میں جو value مل رہی وہ مل رہی ہے اور انہیں society کے سامنے وہ اپنے آپ کو presentation اسی طرح سے کرنے